بیداری ملت کے سلسلے کا آڈیو پیغام نمبر ایک سو دو عنوان ہے دل کی صلاحیتوں کی عدم بیداری کے علمناک نتائج جدید دور کے انسان کو عالمی سطح سے لے کر محلے کی سطح تک سکون حقیقی راحت اور باہمی محبت سے ہم اہنگ زندگی فرام کرنے میں جو ناکامی ہوئی ہے جس سے انسان کی زندگی زہر سے عبارت ہو گئی ہے اس کا ایک اہم سبب دل کی صلاحیتوں کو نہ سمجھ کر اسے بیدار کرنے سے انکار کی روش ہے دل جہوری چیز ہے مادی چیزوں سے اس کی تسکین ہرگز نہیں ہو سکتی اس کے جذبات حسن کی تسکین محبوب حقیقی سے والحانہ محبت کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے دل ہر وقت سکون اور حقیقی راحت کا طالب ہے اسے یہ سکون اور راحت گہری عبادت اور اللہ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کے ذکر کی تقرار سے ہی مل سکتا ہے اور سیرت و کردار میں پاکیزگی اور انسانیت سے بے غرضانہ محبت ذکر کی تقرار سے ہی ہو سکتی ہے قرآن دل کا بار بار ذکر کرتا ہے کَلَّا بَلْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہرگز نہیں بلکہ ان کے عمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ اس قرآن میں نصیحت ہے اس فرد کے لیے جس کا دل زندہ ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِي فِي الصُّدُورِ پس آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینے میں جو دل ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں فِي قُلُوبِهِمَّ مَرَاظُ ان کے دل میں مرض ہے حقیقت یہ ہے کہ جب دل کا رشتہ محبوب حقیقی سے کٹ جاتا ہے یا دل کی صلاحیتوں کی بداری سے غفلت برتی جاتی ہے تو دل ویران ہو جاتا ہے اور اس پر نفس کا دیو غالب ہو جاتا ہے اور دل پر قرآن میں موجود نور جسے ربانی علوم کا القاہ بھی کہا جاتا ہے اس کا القاہ رک جاتا ہے اور دل ظلمات سے بھر جاتا ہے ظلمات کا حامل دل خیر و شر کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت سے قاسر ہوتا ہے بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے سارے علوم و فنون میں دل کی صلاحیتوں کی بیداری کی بجائے دل کی صلاحیتوں کی نفی کی روش غالب ہے اس روش کا لازمی نتیجہ مادی نفسی اور شیطانی قوتوں کے غلبے کی صورت میں ہی ظاہر ہو سکتا ہے جو ہو رہا ہے اور افراد میں قصاوت قلبی سنگدلی اور قلبی سیاہی بڑھتی جا رہی ہے اس پر سوائے خون کے آنسو بہانے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ